اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایمین انفو چینلز کی ویڈیو میں ناظرین آج ہم پھر بات کریں گے پاکستان کے خوبصورت ترین ابشار چھم ابشار کی ناظرین جنت نظیر وادی کشمیر جو خوبصورتی میں اپنا مقام ثانی نہیں رکھتی جس کی خوبصورتی دل فریب ہونے کے ساتھ ساتھ سہر انگیز بھی ہے کشمیر کی تاریخ ہو جا سیاحت چپا چپا شاندار ہے بلائی وادی لیپا کے بارہ ہزار فٹ بلند پہاڑ بار ہزاری کی اکم میں خوبصورت وادی چھم ہے جو جیلم ویلی سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود وہاں ہی قدرت کا حسین شاکار تقریباً تین سو فٹ بلندی سے گرتی چھم ابشار قدرت کا ایک حسین ندارہ ہے کشمیر کی سب سے بلند ابشار جو نالہ کادی ناگ پر واقعہ ہے نالہ کادی ناگ کا ایک حصہ وادی لیپا کے درمیان سے ہوتا ہوا ٹٹول وال کے مقام پر دریائے نیلم سے جا ملتا ہے جبکہ اسی نالہ کادی ناگ کا دوسرا وادی چھم سے چھم ابشار کا ندارہ پیش کرتے ہوئے چناری کے مقام پر دریائے جیلم میں شامل ہو جاتا ہے ناظرین اسی طرح دریائے نیلم اور دریائے جیلم سے مل کر ان دو دریائوں کے ملن میں نالہ کادی ناگ مختلف پہاڑوں کے بیچوں بھی دشوار گدار اور حسین پر لطف سفر کرتا ہوا کمال کا ندارہ پیش کرتا ہے چھم ابشار بھی اسی نالہ کادی ناگ پر واقعہ ہے ابشار پر جانے کے لئے آپ کو مظفر عباز سے چناری جو کوٹھی روڈ پر تقریباً بیس سے پچاس کلومیٹر سفر کر کے چناری شہر جانا ہے شہر کا بدار گزرنے کے بعد آپ کو بائیں ہاتھ چھم ابشار کا بورڈ لگا نظر آئے گا یہاں سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ خوبصورت ابشار واقعہ ہے چناری سے ابشار تک کا راستہ بھی بہت بہترین ہے اس راستے میں آپ کو مزید دو ابشاریں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے ایک ابشار ڈیم کے پانی سے بنتی ہے اور صرف اس وقت ابشار چلتی ہے جب ڈیم کا پانی مجود آور فلو کر جاتا ہے مظفر عباد سے چھم ابشار تک جانے میں آپ کو تین گھنٹے لگتے ہیں اس ابشار کی انچائی تقریباً تین سو فٹ ہے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایک ٹوریسٹ پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے اور یہاں ایک ڈیم کی تعمیر بھی جاری ہے جس کی وجہ سے آخری پانچ کلومیٹر رستہ تھوڑا خراب ہے آپ دن کی روشنی میں ہی ابشار تک جائیں کیونکہ یہاں ٹھہرنے کا کوئی انتظام مجود نہیں ہے فیملی کے ساتھ آنے والے افراد وقت رہتے ہوئے یہاں سے واپنے نکل آئے تاکہ زہمت نہ اٹھانی پڑے قدرت کا شاکار نمونہ دیکھنے والوں کے لئے بہترین تفریح اور نظارہ پیش کرتا ہے خوبصورت سبزہ اور بلند بالا درختوں سے ڈھکے پہاڑ اور بلندی سے گرتی ابشار کیا نظارہ پیش کرتی ہے